اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سٹارٹنگ وید پاور پوائنٹ یہ پہلا لیکچر ہوگا جو اس سے اگلا والا لیکچر ہوگا اس میں بھی ہم پاور پوائنٹ پہ ہی کام کرنا سکھے گئے کہ کس طرح سے ہم پاور پوائنٹ پہ اپنے سلائیڈز بغیرہ بنا سکتے ہیں تو what is پاور پوائنٹ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاور پوائنٹ کیا ہے پاور پوائنٹ is a closed source commercial presentation program developed by microsoft Microsoft کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک software house ہے جو کہ application programs کو یا پھر system programs کو develop کرتا ہے تو پاور پوائنٹ ہمارے پاس ایک application program ہے جو کہ ہم presentation بغیرہ بنانے کے لیے ہم use کرتے ہیں the content we will cover آج کے لیکٹر میں ہیں کون کون سے ہم contents cover کرنے والے ہیں open a presentation کہ ہم اپنی presentation کو کیسے open کر سکتے ہیں open a new presentation ہم new presentation کیسے بنا سکتے ہیں save a slide show ہم slide show کو کیسے save کر سکتے ہیں create a new slide new slide کیسے create کر سکتے ہیں add slides ہم slides کو کیسے اپنی presentation کے درمیان add کر سکتے ہیں insert pictures ہم اپنی presentation میں کس طرح سے pictures کو insert کر سکتے ہیں powerpoint ribbon سب سے پہلے ہم powerpoint کا جو ribbon ہے اس کو discuss کر لیتے ہیں during this presentation we will refer to the powerpoint ribbon in terms of navigation the program جو MS Word کا میں نے practical کروایا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ribbon ہوتا ہے ribbon کے اوپر خاص جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اوپر کر لیں کیونکہ اگر ribbon کی سمیں لگی تو ribbon میں کتنی tabs کونسی ہوتی ہیں commands کونسی ہوتی ہیں groups کونسی ہوتے ہیں اس گروپ میں کون کونسی commands ہیں اگر آپ کو ان کا پتا چل گیا نا تو اندر کے جو پریکٹیکل ہوتا ہے جو presentations آپ نے بنانی ہے اس کے پر جو آپ کی command ہے بہت اچھی ہو جائے گی the ribbon is the strip of buttons across the top of the main window جو main window top of the main window ہے وہاں پر آپ کو strip نظر آ رہی ہونے buttons اس کے پر لگی ہوں گے اس کو ribbon کہتے ہیں users can access anything the program has to offer through the ribbon user نے جو بھی commands apply کرنی اپنی presentation میں اس ribbon کے ثروہ ہی کرنی ہے جیسے یہ آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے یہ ribbon ہے یہ پورا کا پورشن جو نا یہ ribbon ہے اس ribbon میں آپ کو tabs نظر آئیں گے اس میں group نظر آئیں گے اس میں commands نظر آئیں گے آپ دیکھیں یہاں پر یہ پورا کب پورا جو ریمن ہے یہ ribbon ہے اس ribbon میں اس Vergis custom 候ارڈ پر لگو �ومی جسی یہ کمانڈ ہیں اس گروپ کی یہ کمانڈ ہیں اس گروپ کی یہ کمانڈ ہیں تو ہر گروپ ہر ریبن میں tabs ہوتی ہیں tabs کے اندر groups ہوتے ہیں groups کے اندر کمانڈ ہوتے ہیں اب دیکھیں create a new presentation ہم اپنی new presentation کیسے create کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے جو file tab ہے abbiamo اس کو select کرنا ہے file کے اندر new کے اندر جانا ہے آپ کی جو نیو پریزنٹیشن کریئر ہو جائے گی اس کا شورٹ میتھڈ ہے کہ ہورڈ دا کنٹرول بٹن سی ٹی آر ایل یہ کنٹرول کی ہوتی ہے پلس این پھر آپ نے کنٹرول کے بعد این پریس کرنا ہے تو آپ کی جو نیو پریزنٹیشن وہ کریئر ہو جائے گی دوسرا میتھڈ یہ آسان دیکھیں یہ آپ کو یہاں پر سویر کی شکل میں بتایا ہے فائل پہ آپ کلک کریں گے نیو پہ کلک کریں گے بلینک پریزنٹیشن پہ جائیں گے تو آپ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ بلینک کریئٹ ہو جائے گی اگر سپوز آپ نے پہلے سے پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے اس کو اگر آپ اپن کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نہیں کہ کرنا ہے فائل پہ جانا ہے فائل کے بعد اپن پہ جانا ہے تو آپ کے بعد ملٹیپل فولڈرز جہاں پر آپ نے دیٹا سیف کیا ہوگا وہ کھول جائیں گے تو آپ کے جو بھی پریزنٹیشن جو ریسنٹ بنائی ہوگی آپ نے وہ ساری ساری وہاں پر آپ کو ایک شو ہو جائیں گی پھر آپ نے اس پریزنٹیشن کو ڈبل کلک کرنا ہے تاکہ پریزنٹیشن کھول جائے گی اس کے علاوہ اس کا شورٹ میتھر ہے ایک کنٹرول جو کی ہے اس کے ساتھ آپ نے او پریس کرنا ہے یہ دونوں کیز آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے کنٹرول پلس او تو آپ کی جو جو ریسنٹی آپ نے پریزنٹیشن بغیرہ بنائی ہوگی وہ شو ہو جائیں گی اس میں سے جو بھی پریزنٹیشن آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کے پر آپ کلک کریں گے وہ اوپن ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے یہ جو سلائٹ یہ دیکھیں آپ کے یہ فائل کے اوپر فائل جو ٹیب ہے اس کے طرح اوپن کا فولڈر نظر آ رہے ہیں اس کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ساری جو ریسنٹ سلائٹ بنائیں گے وہ اوپن ہو جائیں گی اب سیوینگ اپ پریزنٹیشن اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن بنا لی ہے اس کو اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ سیو کر سکتے ہیں تو آپ نے فائل پہ جانا ہے فائل کے بعد سیو ایس پہ جانا ہے آپ کی ایک ڈائیلوک بوکس اوپن ہوگا ایک ونڈو اوپن ہوگی اس ونڈو میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی فائل کو کیا کس نام کے ساتھ سیو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اپنا نام اپنی فائل کا نام وہاں پر ٹائپ کرتے ہیں اور اکے کرتے ہیں وہ سیو ہو جاتی ہے بائی ڈیفولٹ آپ کی جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں پاور پوائنٹ پر جو آپ نے بنائی ہوتی ہیں وہ مائی ڈوکیمنٹ میں جا کے سیو ہوتی ہیں اگر آپ نے مائی ڈوکیمنٹ میں سیو نہیں کرنی کسی ڈرائیو میں سیو کرنی ہے تو جو سیو آز کا ڈائیلوگ بوکس اپن ہوا ہے وہاں پر آپ نے اپنی فائل کو نام دینے کے بعد اس کی لوکیشن آپ نے لوکیٹ کرنی ہے کس لوکیشن پر آپ سیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے لوکیشن سیٹ کرنی ہے تو آپ نے فائل کو اس لوکیشن پر سیو کر لینا ہے اس کے علاوہ شورٹکٹ میتھڈ ہے ایفٹ ویل آپ نے اپ ٹویل پریس کرنا ہے تو سیو مجھے طرح سے ایک ونڈو اپن ہوگی ڈائیلوگ بوکس اپن ہوگا آپ نے اپنا وہاں پر نام دینے اپنی فائل کا اس کے لوکیشن سیٹ کرنی ہے اوکے کرنے آپ کی فائل سیو ہو جانی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو یہاں پر فائل میں دیکھیں فائل میں آپشن نظر آرہے سیو کا بھی نظر آرہے سیو آز کا دونوں کا مقصد سیو ہے آپ کی فائل کو سیو کرنا ٹھیک ہے آپ کی کمپیٹر میں آپ کی ہارڈ ڈرائی میں آپ کی فائل سیو ہو جانی ہے اب ایڈا سلائیڈ ہم کس طرح سے اپنی پریسنٹیشن میں سلائیڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں گو ٹو ہوم ہم نے اگر نے ریبن کا جو ہوم ٹیب ہے اس کے اوپر جانے انڈ سیلیکٹ دا نیو سلائیڈ اس کے بعد نیو سلائیڈ کو سیلیکٹ کرنے تو آپ کی وہ جو سلائیڈ ہے وہ ایڈ ہو جائے گی آپ کی پریسنٹیشن میں سیلیکٹ دا سلائیڈ پین اینڈ پریس اینٹر پھر آپ نے سلائیڈ پین کو سیلیکٹ کرنے اور اینٹر پریس کرنے تو آپ کی جو سلائیڈ ہے وہ ایڈ ہو جائے گی پریسنٹیشن میں اب دیکھیں یہاں پر نیو سلائیڈ ہے ہوم ٹیب ہے سلائیڈ کے اندر سلائیڈ کا جو گروپ ہے نیو سلائیڈ اس کے اندر آپ کو دیکھیں نظر آ رہے ہیں ایرو کے طروب بتایا بھی ہوا ہے تو جس در بھی آپ نے اپنی نیو سلائیڈ اینٹر کروانی ہے وہاں پر آپ کے سلائیڈ جو ہے وہ اینٹر ہو جائے گی ایڈ ہو جائے گی انزرٹ پکچرز فروم فائلز اگر آپ کسی فائلز کی جو فائل سے کوئی پکچر اپنی سلائیڈ میں انزرٹ کروانا چاہتے ہیں تو کیسے انزرٹ کروانا سکتے ہیں go to the insert insert tab میں insert tab میں آپ نے جانے ribbon کی جو insert tab ہے then select picture پھر وہاں سے آپ نے ایک پکچر سلیکٹ کرنی ہے locate the image file from the folder پھر آپ کو ایک window open ہوگی اس window میں آپ کو multiple folders نظر آ رہے ہوں گی پھر جس folder میں آپ نے پکچر save کی ہوئی ہے اس folder سے آپ نے پکچر کو سلیکٹ کرنا ہے select insert from the dialogue box پھر جو dialogue box open وہاں پر insert کا button ہوگا تو اسے insert کے through جو پکچر آپ نے select کیا آپ کی سلائیڈ میں انزرٹ ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر اپنے insert tab میں ہم گئے دیکھیں insert tab میں جانے کے بعد جب آپ نے پکچر کے پر کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ کو show ہو رہا ہے insert picture کہ آپ نے پکچر کو insert کرنا ہے دیکھیں پھر جائے multiple folders آپ کو یہاں پر show ہو رہے ہیں جس بھی folder سے آپ نے picture لینے ہیں تو آپ اس folder کو سپورٹ جیسے libraries میں میری picture پڑھے ہوئی ہے تو libraries کو میں open کروں گی تو یہاں پر میں نے دیکھیں open کا button آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے open کریں گے اس library میں اگر آپ نے سب folder رکھا ہویا ہے یا پھر یہاں پر آپ نے پکچر رکھی ہوئی ہے اس picture کو میں select کروں گی یہاں پر insert کا ایک button ہوگا insert کے پر میں click کروں گی تو جو picture میں نے select کی ہے وہ میری slide میں insert ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture ہم آج کے lecture میں ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے اس کو overview کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے powerpoint کے بارے میں دیکھا تھا کہ powerpoint ہمارے پاس ایک application software ہے اس میں ہم presentations بغیرہ تیار کرتے ہیں یہ microsoft نے بنایا تھا اس کے بعد ہم نے دکھا کہ ہم کس طرح سے ایک presentation جو ہے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ribbon کے بارے میں discuss کیا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی software مثل MS word ہے excel ہے powerpoint ہے اگر اس کو اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ribbon ہے ribbon کو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس میں کون کون سی tabs ہیں کس tab میں کتنے groups ہیں کس group میں کون کون سی commands پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کا جو overview ہے وہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے concept clear کر لینا ہے کہ جو ribbon ہے ribbon میں کون کون سی کتنی commands ہیں کس command میں کتنے groups ہیں اور کس group میں کون کون سی commands ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے concept اپنے clear کر لینا ہے پھر ہم نے ribbon دیکھا تھا یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ribbon ہے اس ribbon میں یہ آپ کو نظر آ رہے tabs ہیں tabs میں groups ہیں groups میں commands ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ new presentation اگر ہم بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو file پہ جانے new میں جانے آپ کی presentation بن جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے دوسرا method میں نے بتایا تھا ctrl plus n ctrl plus n ctrl c t rl کا button ہوتا ہے keyboard کی اوپر اس کے بعد آپ نے n پریس کرنا ہے دونوں کٹھی keys پریس کرنا ہے تو new presentation بن جائے گی یہ بھی دیکھیں آپ کو file new blank presentation file new blank presentation blank presentation بن جائے گی اگر کوئی پہلے سے presentation بن جائے گی اس کو open کرنا چاہتے ہیں تو file پہ جانے open پہ جانے آپ کے file جو recent slides بنائے ہوئے ہیں کہ وہ open ہو جائے گی وہ نظر آئیں گی اس میں آپ کوئی بھی presentation select کریے گا وہ open ہو جائے گی دوسرا method تھا ctrl plus o یہ shortcut کیے files کو open کرنے کی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر file پہ جانے ہیں file پہ جانے ہیں open پہ جانے ہیں ہوگی file open ہو جائے گی saving a presentation اگر ہم file کو presentation کو save کرنا چاہتے ہیں تو کیسے save کر سکتے ہیں save as پہ جانے ہیں یا پھر short method ہے f12 press کرنا ہے یہ function کی ہے keyboard کے اوپر اس کو press کریں گے تو ایک dialogue box open ہوگا اس میں آپ وہ آپ سے پوچھے گا کس نام سے اپنی file کو save کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا وہاں پر file کا نام دے دیں گے اور اگر کسی specific location پر save کرنا چاہتے ہیں تو location کو select کریں گے اور save کر دیں گے اگر آپ کسی specific location کا نہیں بتاتے ہیں تو by default my document میں آپ کے file save ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کئی slide آپ add کرنا چاہتے ہیں اپنی documents کی اندر تو آپ نے کہا کرنا ہے home tab پہ جانے ہیں دیکھیں home tab پہ جانے ہیں پھر ribbon جو ribbon کا home tab ہوگا ادھر جانے ہیں آپ نے پھر new slide پہ جانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے slide پہ select کرنا ہے enter کرنا ہے آپ کی presentation ہے وہ add ہو جائے گی آپ کی slides میں دیکھیں یہاں پر home tab پہ گئے home tab پہ گئے اس کے بعد new slide پہ گئے ہماری جو یہ تو title والی slides نا یہ دیکھیں new slide enter add ہوگی ہے اس کے علاوہ اگر picture پہ گئر اگر ہم insert کرنا چاہتے ہیں اپنی slide میں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ go to insert insert tab میں جانے ہیں اس کے بعد select picture picture کو select کرنا ہے پھر ہم نے find کرنا ہے locate the image file from the folders folders open ہوگے اس folder سے ہم نے image کو select کرنا ہے جو image آپ نے جو image آپ نے select کی ہوگی نا تو وہ آپ کے slide میں insert ہو جائے گی اب دیکھیں یہاں پر آپ کو next slide میں یہاں بتاتی ہیں آپ کو یہ آپ نے کیا کیا یہ دیکھیں insert picture پہ آپ نے نظر آرہی نا یہ window appear ہوگی یہ window show ہوگی یہاں پر آپ کو اگر آپ کے اس folder میں پڑھے ہوئی ہے تو اس folder کو آپ نے select کرنا ہے اگر suppose my documents میں پڑھے ہوئے my music میں پڑھے ہوئے pictures میں پڑھے ہوئے ویڈیو heroin میں پڑھے ہوئے جہاں بھی آپ کے picture پڑھے ہوئے اس folder کو آپ select کرنا ہے open کرنا ہے پھر وہ folder open ہو جائے گا اس picture کو آپ select کرنا ہے وہ آپ کے slide میں insert ہو جائے گی اگر suppose کسی drive میں پڑھے ہوئے تو آپ نے کرنا my computer کو select کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر multiple drives ۔ جو آپ کے computer کی ہوں گی پھر جس ڈرائیب میں فولڈر رکھا ہوئے اس ڈرائیب کو سیلیکٹ کرنے فولڈر پہ جانے پکچر کو لینے اوپن کرنے اور پھر آپ کی جو پکچر ہے وہ انزرٹ پہ جانے انزرٹ کے بٹن پہ کلک کرنے تو آپ کی پکچر جو ہے وہ انزرٹ ہو جائے گی تو یہاں تک تھا آپ کا یہ پریکٹیکل اس کی پریکٹیس کیجئے گا اور اس کی آوٹپوٹ بھی مجھے دکھائیے گا اگر کسی پوائنٹ کے سمجھ نہیں لگی تو آپ مجھ سے پوچھ لیٹھے گا تو اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کر اللہ حافظ